موسیقی موسیقی شریح جی کا جند دن ہے اور میں ان کو بہت وقتیت طور پر بہت پہلے سے جانتا ہوں اچھا لائے گا مجھے خوش ہوئی طب ہی آئے دو مہینوں کم سے کم ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن میں آپ سنیما کرتے ہیں آپ کا شکریہ کا تائیم بہت سٹیلئی کیسی جانتا ہے تو گھر میں کیا آپ میں کیسے گزارا ہے یہ دو مہین آپ سنیما سے اٹھ رہے ہیں نہیں نہیں شاید آپ تھوڑے بھٹک رہے ہیں میں پچھل لوگ ڈاؤن سے ہی میں نے میری زندگی کو سمجھ لیا تھا کہ میں دردی پہ آیا کیوں میں کبھی نیتا من کے آیا تھا لیکن جب پچھلا لوگ ڈاؤن آیا تو کرونا کا احسان ہے ہم پہ جو جیسے کہتے ہیں سب بھی پتاہے ہوئی کچھ دن خود کے ساتھ رہا ہے خود سے خود کی پہچان ہوئی میں نے خود کو جانا اور میں نے قویتائیں لکھنی شروع کری اس کے بعد کہانییں لکھنی شروع کری پھر یہ سکرن پلے اور سینما لکھنا شروع کیا اور میں نے پہلی فلم بنائی جوگنو جس کے ٹریلر ریلیج ہوا ہے اور وہ اوپر والے کی مہروانی سے وہ شاید ٹریلر کی دنیا میں ابھی تک بہت بڑا اتحاص رج دیا ہے کہ یہ ایک ٹریلر کسی فلم کا اتنا اور اس کے جو کومنٹس آیا ہے وہ شاید بہت بڑی بات ہے تو وہ تو ٹریلر ابھی ریلیج ہوا میں جوگنو کے بعد پھر بابل بنایا ہے ورلڈ وائیڈ میجی کمپنی جو رتناکر کمار جی کی میجی کمپنی ہے بابل بنایا ہے کمپلیٹ اس میں کوئی ایسا نہیں سٹارڈم ایسا کچھ کر کے نہیں تھا سنما ہے سنما کے سارے پاتر ہیں اس میں بھوچپری انڈسٹری کے کچھ کلاکار ہیں باقی سب باہر گئی ہیں تو کلاکاروں کو لگے سنما بینگ اے رائٹر بینگ اے ڈریکٹر اس لوگ ڈاؤن نے تو مجھے جینا سکھا دیا کی میں آستہ کے ایک ابھی نیتہ بن کے جو نہیں پا آیا وہ جو میری خلیص تھی جو میری کمی رہ گئی تھی میرے ابھی نیتہ کے کریئر میں تو ایک ابھی نیتہ کے ساتھ ساتھ ایک لیکھر اور نیترشہ کے طور پر میں اپنے فلموں میں اس کو اتارنا شروع کیا تو یہ جو دو مہینہ بیٹا ہے اس میں تو میں نے اور بھی اچھا چیز پا لیا تو جو پرکرتی دے رہے ہیں دیکھیں کوئی انسان دے گا تو میں اس سے لڑا جاؤں گا مجھے اس کو پراست بھی کر دوں گا جب پرکرتی دے رہی ہے تو اس کے ساتھ چلو پرکرتی سے ہم لڑنی سکتے ہیں وقت کو ہم کبھی مات نہیں دے سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اے رہے میں نے وقت کو مات دے دیا وقت کو مات نہیں دے رہا ہوں میں اور آج میں کیول اپنے آپ کو اوپر والے کے حوالے کر دیا ہوں اوپر والے نے مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا مادہم کورونا ہے جو ایک بہت بڑی تراسدی ہے لاکھوں لوگ مرے ہیں پوری دنیا میں ابھی بھی ہم زندہ ہیں تو شاید پرکرتی میرے سے کچھ بہتر کرانا چاہتی ہے تو اس پرکرتی کے اشارے پر میں چل رہا ہوں جگنو یوں ہی گفلت میں بنا دیا تھا پیچھلے لوگ ڈاؤن کے بعد جگنو کے بعد بابول ایک بہت سنفیدنشیل ایک ریالسٹک اپروچ کی فلم میں نے بنائی جس میں ایک سونچ چلے گئے ہیں بھاشا بھجپری بھی میں اپنی فلم میں نہیں رکھتا ہوں کھڑی بولی ہے جو ہم گاؤں گھر میں ہندی لوگ جو بولتے ہیں وہ بولی ہیں اور بابول کے بعد جو ابھی جا رہا ہوں شوٹ کرنے اجنبی وہ بھی کھڑی بولی ہے اور وہ بھی ریالسٹک اپروچ کی فلم ہے ایک سنزیدہ فلم ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں پچھلے دو مہینے کیا میں پچھلے ڈیڑھ سال کا شکر گزاروں جس نے مجھے میرے جیون سے ملا دیا جس نے میری سچائی سے ملا دیا جس نے میری امیدوں سے ملا دیا جو میں ابھی تک نہیں مل پایا تھا خود سے کبھی نہیں مل پایا ہمیشہ علیہ جا رہا تھا تھا کہ لوگ ملیں گے وہ اچھا ہے برا ہے سچا ہے جھوٹا ہے میں اچھا ہوں برا ہوں سچا ہوں جھوٹا ہوں کسی نے جانا ہی نہیں اور میں نے خود کو جانا ہی نہیں تو خود کو جان رہا ہوں تو میں تو آئی ہمیری ہیپی کہ یہ وقت آیا ہے میرے جیون میں پر کرتی کا شکر گزار ہوں آج میں زندہ ہوں یہ اوپر والے کی مہر ہے اور میں کچھ کر رہا ہوں یہ اوپر والے کی چاہت ہے کچھ کروں گا یہ اوپر والے کی ہی کوششیں ہوں گی میرا تو کچھ نہیں ہے ہم دیکھ مہج مادہم ہے سب اوپر والے کا ہے ایکٹر آپ کو بہت لوگانے سرہا ہے آپ کو گوشلی سنیما کے بڑے کلکاروں میں سے ہیں جن کی ایکٹر جس نے اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا ہے لیکن ایک رائٹر ایک کبھی ایک نردے شک آپ تیسرا سنیما کرنے جا رہے ہیں تو ابھی جو آپ نے مجھ سے کہا کہ لوگڈاؤن کے ٹائم پر میں نے اپنے آپ کو جیا ہے اور میں نکل کے باہر آیا ہوں کہ میں کیا ہوں میں نے کچھ پہچانا ہے تو درشک آپ کو جب ایزے نزدے شک دیکھیں گے یا ایزے اسٹری لائٹر دیکھیں گے یا ایزے قوی دیکھیں گے تو آپ کے مند میں کیا ہے ان کی فیلنگ کیا ہے نہیں یہ ہمارے درشکوں نے بتا دیا ہے جو گنوں کے ٹیلر دیکھ کے بتا دیا کہ میری کوشش کہیں سے غلط نہیں ہے میری کوششیں بہت سارتھک ہیں میں سکاراتمک سونچ کو لے کر کہ میں نے یہ سارتھک پریاس کیا تھا اور وہ سارتھک پریاس سارتھکتا کے روپ میں ہی ہمارے درشکوں کے تک پہنچا اور انہوں نے بڑا ہی سکاراتمک اس کا پرانام دیا ہے اتنی پوجیٹیویٹی میں نے میرے آج تک کے سنما کیریئر میں ایک کبینیتہ گروپ میں کبھی نہیں اتنی خوشیاں پائیں ہوں گی اتنی سچی تعریفیں نہیں سنی ہوں گی جتنا ایک نردشک گروپ میں جو گنوں کے ٹیلر میں مجھے پبلک نے بتا دیا تو آئیم ویری ہپی کہ میرے درشک مجھے اس روپ میں بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس روپ میں بھی آئیں اور ہمارے جو درشک کے بڑے مجھ سے خوش ہیں ان کی امیدیں ہم سے بہت بڑی ہو گئی ہیں ہمارے کالاکار جو سینما انڈسٹری کے ہیں ہمارے جو میکرز ہیں ان کی امیدیں ہم سے بہت زیادہ پڑ گئی ہیں تو میں انہیں امیدوں پہ کھڑا اترو میری یہی کوششیں رہیں گی کہ میں ان کی امیدوں پہ کھڑا اترو اور خود کے ساتھ چلو میں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں دردی پیارا ہوں کہ لوگ ایسا چلنا ہے تو چل لو نہیں پرکرتین ہمارے لئے کوئی الگ ہی ایک دشاہ سوچی ہے نہیں تو مجھے اتنی دنوں بعد یہ گیان نہیں ہوتا کہ میری یہ دشاہ بھی ہو سکتی ہے میں ایک ویلن ویلن بن کر کہ میں نے کرانتیکاری ایک میں نے پریاس کیا میں کریکٹر رول میں آگیا بہت کرانتیکاری کا علم تھا جو مجھے لگا کہ کوئی سرائے گا نہیں مجھے لوگوں نے ایک چریت ربینیتہ کے روپ میں اس قدر سرائہ جتنا شاید ویلن میں سرائہ تھا اس سے زیادہ ہی سرائہ اور مجھے یہ یقینی نہیں تھا کہ میں اب دش مشرہ ایک لیکھک نردشک کے طور پہ بھی مجھے اتنی سرانائیں ملیں گی جو جبنوں میں مجھے ملی میں سوچ کے پڑے تھا تو مجھے لگا کہ شاید درشک جو سوچ رہے ہیں وہی جو سوچ رہے ہیں پرکرتی وہی سوچ رہے ہیں تو جب پرکرتی اور درشک وہی سوچ رہے ہیں تو پھر میں ہوتا کون ہوں کہ اپنی سوچ کو بدل دوں تو میں چلنا ہوں انہی راستوں پر چل رہا ہوں اور جو انہوں کے بعد باول ایک صحیح پریاس ایک سکراتمک اور سارتک پریاس میرے جیون کا اور اس کے بعد جو ابھی اگلا قدم ہے میرے آج نبی یہ بھی پرکرتی کا آدھیش ہے میں اگر میں مانوں میں یہ نہیں میں کچھ پرکرتی کی چمچہ گری نہیں کر رہا ہوں یہ سچ ہے لوگ انسانوں کی چمچہ گری کرتے ہیں پر میری پرکرتی نے مجھے جو دیا ہے میرے پربو میرے بھگوان میرے اشور جو بھی جس نام سے پکار لو میرے کرشنا میں تو سوچائی نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا میں یہاں تک آپ آؤں گا میں کبھی سوچائی نہیں تھا ابدر جی آپ نے کہا کہ میں نے سیما بنایا ہے کوئی سٹار میں ہی ہے کوئی سٹارڈم نہیں ہے میری کہانی ہے سینما سے بڑا سٹار کیا ہوتا ہے ہم سب تک ایک معمولی نمائندے نمائندے ہیں کھڑی بولی کا آپ نے یوز کیا ہے بھوچپوری سے الگ رکھا ہے بھوچپوری بھوچپوری کیا ہے کہیں سے کوئی ایک الگ مابدرن لے کے بھوچپوری 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 ایک لینگویج ہے جو ہماری بولنچال کی بھاشا میں سمجھی جائے اور ہم نے کھڑی بولی کہ اس ندیہ کے پار کیا ہے اس کو کس پریویش میں ڈالیں گے تو ہماری فلموں کے لینگویج ندیہ کے پار کہا ہے میں درشکوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آج تک کا سب سے بڑا بدنمہ داگ جو جس کے لئے آج میں نے ربی جی سے میری بہت لمبی بات ہوئی ربی کشن جی سے اور میں نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ بھی نیو جیٹن پہ دیا ہے آج کہ جو سرہنی ایک قدم ربی جی نے آج اٹھایا اسلیلتہ کے خلاف اسلیلگانوں کے خلاف وہ ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا تھا اور وہ ایک سانسد ہیں ایک ممبر او پارلیمنٹ ہیں اور انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے وہ وہ سانسد تک پہنچا دیا انہوں نے اور ابھی جی ایک قرانتی کاری ابھی نیتہ رہے ہیں شروع سے قرانتی کاری ایک ممبر پارلیمنٹ بھی ہو گئے ہیں اور بھوچپوری کے لئے جو سکاراتمک قرانتی کی عوشکتہ تھی انہوں نے اس کی پہل کر دی ہے میں نے میری فیلموں میں میں اپنے درشکوں سے ہی کہنا چاہوں گا اسلیلتہ کا اگر ام شماتر کسی دن جس سنما کو میں سوچوں جس کو میں لکھوں اور جس کو میں نردشت کروں یا عوینیت کروں ان میں اسلیلتہ کا انش مل جائے تو یقیناً مجھے سنما میں کام کرنے کا کوئی عدیقار نہیں رہے گا اور اسلیلتہ کے بینا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے انٹریٹینمنٹ اسلیلتہ نہیں ہے میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ انٹریٹینمنٹ کے والے ایکشن نہیں ہے انٹریٹینمنٹ کے والے رومانس نہیں ہے انٹریٹینمنٹ ایموشن بھی ہے ایموشن کے بینا دنیا Daiya سمسار کچھ نہیں ہے بابنائیں نہیں ہوتی تم انسان نہیں ہوتے ہم سیٹان ہو گئے ہوتے ہیں ہم جانور سی بھی بتر ہو گئے ہوتے ہیں جانوروں میں بھی ایموشن بہت ہوتا ہے اور شاید جانوروں میں ہم انسانوں سے زیادہ ایموشن ہوتا ہے میں سیٹانوں کی بات کرتا ہوں کہ شیطانوں میں ایموشن نہیں ہوتا ہے راکشس لوگوں میں بہت سمیدن شل ہے جگنو ہو بابل ہو اجنبی ہو سب سمیدن شلطہ سے پوری طرح سے لپت ہے تو سمیدن شلطہ میں سب سے زیادہ ایموشن ہے تو میں اس ایموشن کی قدر کرتا ہوں اس ایموشن کے ساتھ جینے چاہتا ہوں یہ تو ہمارے نرماتہ رتناگر کمار جی جانیں گے نہیں ہے جگنو اور بابل رتناگر جی کی ہے یہ کسی دوسری پروڈیسر کے فلم ہے اور آج آئے گا وقت آنے پہ آج آئے گا Thank you